نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مومد کرتا ہوں آپ حضرات خیر یسی ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دوکھ درد تکلیفوں سے محفوظ کرمیں آمین سم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر پتھر والی چکی یعنی ہاتھ کے ساتھ چلانے والی چکی کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر ہاتھ والی چکی کو دیکھا یعنی پتھر والی چکی کو دیکھا جو پرانے زمانے میں لوگوں کے گھروں کے اندر ہوا کرتی تھی ایسی چکی کو دیکھا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیدہ تعبیر ہے بسنا کسی آدمی نے خواب کے اندر چکی کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چکی اس کے پاس ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چکی کا پتھر والا پارڈ ایک ٹوٹ گیا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے چکی کو چوری کیا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چکی کے اندر مہدی کو پیسا ہے اور اس طرح کی ملتی جوتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر چکی کو دیکھا جاتا ہے وہ چکی جو پتھر والی ہاتھ کے ساتھ چلی جاتی ہے اگر آپ اندرات ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھا سکے اگر آپ ہمارے چینل کو پر نیو ہیں تو برائی مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک مہن سکے اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہرحال اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر ہاتھ والی چکی کو دیکھا تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ خواب کے اندر ہاتھ والی پتھر والی چکی کو دیکھنا یہ فکر مندی سے نجات حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ہاتھ والی چکی اس کے باس ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قدر و منزلت پائے گا خیر و منفیت پائے گا بھلائی پائے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ہاتھ والی چکی کا ایک پتھر ٹو گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حلاق ہوگا یا کسی ایسے مشکت اور محنت والے کام میں پڑے گا جس میں بہت زیادہ تکاوٹ ہوگی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے ہاتھ والی چکی کو چورایا ہے مکمل چکی کو چورایا ہے یا اس کے ایک پاٹ کو چورایا ہے ایک پتھر کو چورایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے ہاتھ والی چکی کے اندر مہدی کو پیسا ہے مہدی کو پیسا ہے خواب کے اندر مہدی پیسنا ہاتھ والی چکی کے ساتھ یہ جھگڑے فساد کی علامت ہے اور لڑائی کی علامت ہے اور یہ خواب اچھا نہیں ہے استخبار کرنی چاہیے آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لاک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ بھی ہم سے کچھ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا کچھ مسئلہ پوچھنا چاہیں یا استخبار کرانا چاہیں یا بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھانا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ